سلام علیکم و رحمت اللہ ایک مہر پوچھتی ہے کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے اور جب سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد کوئی صورت ملاتے ہیں اور صورت ملانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے کی نہیں پڑھنی چاہیے اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا تو کیا اس کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یہ سوال ہے دیکھیں سورہ فاتحہ سے پہلے سورت پڑھنا یہ سنت ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد جب ہم سورہ فاتحہ کو مکمل کر دیتے ہیں اس کے بعد جب دوسری سورت شروع کرتے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ اور اشمالی روح پڑھنا یہ بھی سنت ہے اور بعد مستحب کہتے ہیں اس کو یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ اور سورہ فاتح کے بعد کوئی بھی سورت ملا رہے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ یہ ایک بات جہن نشین نکلیں کہ سورہ فاتح کے بعد اگر ہم کچھ ملا رہے ہیں ایک تو ہوتا ہے ہم درمیان سے کسی کہیں سے شروع کر دیتے ہیں سورت شروع نہیں کرتے ہیں تو اگر کسی درمیان سے شروع کریں گے تو پھر بسم اللہ نہیں پڑھنی اگر آپ سورت شروع سے شروع کر رہے ہیں جیسا کہ غیر المغذوبی علیہ ملوظالین اس کے بعد آپ نے کلولہ پڑھی ہے کوئی بھی سورت پڑھی ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی نماز ادا نہیں ہوگی نماز ادا ہو جائے گی تو بہرحال کوئی چھوڑ دے تو بھی نماز ہو جائے گی پڑھ لے تو اس کو سواب مل جائے گا تو یہ کوئی لازم نہیں ہے بہمانہ واجب نہیں ہے اسلام علیکم